ادھر ہیدر آباد میں نبالک سے گانگ ریپ معاملے پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے شمسار کردینے والے واقعے کو لے کا اپوزیشن جماعت حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے وہی ریاست کانگریس کے خاتون ونگ نے خاموش دھرنا دیا ہے جبکہ حکومت ہر حال میں سخت کاروائے کا دعویٰ کر رہی ہے ہیدر آباد پولیس نے اس معاملے میں چھٹے ملزم کو گرفتار کر اپنی پیٹ تھپتہ پائی ہے تو لیکن ہی آپ اپوزیشن جماعتیں پولیس پر دباؤ میں کام کرنے کا الزام بھی لگا رہی ہے jáwane والے معاملے میں چھٹے ملزم کو گززیم جائے پہولیے کھٹے ملزم زندگی تیمجھے میں چ شہر لکھا باؤیاں میں بہت اپنی پیٹ تھو لاکھا جیسے سکتے ملزم جانو رہی ہے وہ کیا باؤیا ہے ملزم کو گززیم جانو میں باہت ہی رات ہو جانو رکھوں سے بہت دیکھ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم یہی چاہیے ہو جہاں ہمارا دیش کا بریش ہوتا ہے ہمارا سچٹ کا بریش ہوتا ہے کسی ایسی کام بھیلے جائے اور کسی کام ہوتا ہے اس کا ہمیں بھی دوک ہوتا ہے آینے والے باتائیں کہ اس طرح جاہا ہو سکی دوزانوں کو اچھی سی طرپیہ دیں گے it's quite unfortunate that telangana police took almost seven days to come to a conclusion on who the culprits are in the so called sensational jubilee hills amnesia pub rape case yesterday's statement of hyderabad commissioner is so contradicting confusing and somewhere along it appeared that police is trying to shield and protect the actual culprit who is the son of local MIM MLA on third of this month the DCP Joel Davis says that MLA son was not at all there in the crime scene and yesterday the commissioner says he was there he boarded the crime car but he stepped down in between and then came back to bakery how come the police come to a conclusion that during the transit the MLA son has not indulged in rape Thank you I 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 موسیقا موسیقا